تو کٹشک قانون کے خلاف کسانوں کا اندولن جاری ہے اور اس بیش پردھان منطری نے آج بڑے استرپک کسانوں سے سمواد کیا مدی پردیش کے تیس ہزار گرام پنچائتوں کو پردھان منطری نے سمبودت کیا اس سے پہلے پردھان منطری موڈی نے اولا ورشتی سے فصلوں کے نقصان جہلنے والے 35 لاکھ کسانوں کے کھاتے میں 1660 کروڑ روپے کی راشی کو ٹرانسفر کیا اپنے سمبودن میں پردھان منطری نے کہا کہ جو کام 25 سال پہلے ہونے تھے وہ آج کرنے پڑ رہے ہیں پردھان منطری موڈی نے کہا کہ کسانوں کی ان مانگوں کو پورا کر دیا گیا ہے جنہیں برسوں سے روکا گیا تھا پردھان منطری ویپکش پر بھی جم کر برسے تیتے سمائے میں اولے گرنے پراکروتک آپدہ کی بجھر سے ایم پی کے کسانوں کا نقصان ہوا ہے آج اس کارکم میں مدی پردیش کے ایسے 35 لاکھ کسانوں کے بینک خاتوں میں 1600 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں کوئی بچولیا نہیں کوئی کمیشن نہیں کوئی کٹ نہیں کوئی کٹکی نہیں سیدھے کسانوں کے بینک خاتوں میں مدد پہنچ رہی ہے آج کل اس کی چرچہ بہت ہے ایک کرشی صدار یہ کانون راتو رات نہیں آئے ہیں پچھلے 20-22 سال سے اس دیش کی ہر سرکار نے راجیوں کی سرکار نے اس پر بیاپک چرچہ کی ہے کم ادیت سبھی سنگٹرون نے ان پر ممرج کیا ہے دیش کے کسانوں کے سنگٹرن کروشی ایکسپرٹس کرشی ارثشاستری کرشی بیگیانی ہمارے یہاں کے پروگریسیو کسان کرتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کر کے کسانوں کے ووٹ بٹوڑتے رہے لیکن اپنے گوشنا پتر میں لکھے گئے باتوں کو بھی پورا نہیں کیا سرپ ان مانگوں کو ٹالتے رہے کیونکہ کسانوں کی پراتفرتہ نہیں تھا اور دیش کا کسان انتجار ہی کرتا رہا